ملک دشمنوں کام پر بزدیلا نوار روزہ سوک کا اعلان نگڈان وزیر اطلاعات بلوچستان کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کی کارروائی ناقابل برداشت ہے دشمن مذہبی رواداری اور رم تباہ کرنا چاہتا ہے آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار کو روکتے ہوئے بی ایس پی نے جامع شہادت نوش کیا دہشتگردی کا مقصد بلوچستان میں بدبنی اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے پولیس کو دھماکے میں ملوث اناثر اور ان کی پشت پناہی کرنے والے کے خلاف بھرپور کارروائی کا حکم دے دیا ہے صدر مملکت نگران وزیراعظم اور نگران وزیر داخلہ سمیج سیاسی قیادت کی مصوم دھماکے کی مضمت وزیر داخلہ سرپراس بکفی کہتے ہیں دشمن معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بزدلی کا اظہار کر رہا ہے دوزستان کے عوام بہادر اور نڈر ہیں وزدلانہ حملے انہیں مرعوب نہیں کر سکتے بے گناہوں کے خون سے رنگ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے سابق صدر آسیف علی زرداری کا انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار چیرمن پیپرس پارٹی بلاول گھٹو کہتے ہیں معصوم انسانوں کا قتل سنگین دہشت گردی ہے مجرموں اور منصوبہ سازوں کو سخت سزا دی جائے انگومے تھانہ دوابہ کے اندر مسجد میں دھماکہ ملبے تلے دب کر دو افراد شہید پانچ زخمی ہو گئے ایسے چو شاب راز خان کے مطابق دھماکہ نماز جمع کے خطبے کے دوران ہوا تیس سے چالیس نمازی مسجد میں موجود تھے ملبے سے نکالے گئے افراد کو غریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا باقی افراد کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن جاری دھماکے سے مسجد مکمل طور پر شہید ہو گئی سرور کونین آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ملک بھر مید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے مساجد گلیوں بازاروں اور گھروں میں رنگ و نور کی محافل علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی لنگر کی تقسیم چاری، آنکابہ اور مسجد نبی کے خوبصورت موڈل سیار کیے گئے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن فضا درود و سلام کی صداوں سے معطر ملک طول و عرض میں جلوس اور ریلیوں کا احتمام لاہور میں عید ملاد النبی کا مرکزی جلوس ریلوے سٹیشن سے برامت کراچی میں مرکزی جلوس کے راستوں میں موبائل فان کے سگنل بند کوئیٹا میں مرکزی جلوس برامت مختلف علاقوں سے تیس استقبالیہ جلوس بھی تیار لیڑا بکٹی جعفر آباد لس بیلا بیاچنو رحیم یار خان قصور آزاد کشمیر اور باق میں بھی جلوس برامت کیے گئے افغان ٹرانسٹ ٹریڈ اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے پیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کا اہم اجلاس دو اکتوبر کو طلب چرکہ افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق دامات پر غور کریں گے افغان مہاجرین کے لیے ون ڈاکومنٹ ریڈین رائج کرنے کا اقدام زیر غور آئے گا ریکوڈک منصوبے پر بریفنگ پینتالیس نکاتی ایجنڈے میں شامل تاپی گیس پائپلائن منصوبے آرمکو اور پی ایس او کے درمیان تیل اور گیس کی خریداری کا معاملہ زیر غور آئے گا بجلی چوری کے خلاف مہم کا جائزہ لیا جائے گا ملک میں فائف جی کی ترویج کے معاملات بھی ایجنڈے میں شامل آئی ایم ایف کا پاکستان سے انرڈجی سیکٹر میں صلاحات اور صداد اکار بہتر کرنے کا مطالبہ امیر طبقے پر زیادہ ٹیکس آئیت کرنے غریب کو ریلیف دینے کی تجویز ڈریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایسی مونیٹری پالیسی کی ضرورت ہے جس سے مہنگائی کم ہو معاشرے کے غریب افراد کو تحاپس پر اہم کیا جائے پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسو بہت کم ہے دو ہزار چوبیس کے بجٹ پر عمل درامت ضروری ہے آئی ایم ایف موہدے کا مقصد پاکستان کی معیشت میں استحقام لانا ہے چیرمن پی ٹی آئی کا مقابلہ فوج نہیں ریاستت سے ہے عدلیہ اور قانون کے تحت انہیں الیکشن سے روکا جاتا ہے تو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے عدالتوں سے ریلیف نہ ملا تو چیرمن پی ٹی آئی کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اگران وزیراعظم کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا تحریک انصاف سے کوئی سختی نہیں برتی جائے گی ان لوگوں سے قانون کے مطابق نفتیں گے جو منفی سرگرمیوں میں ملوث ہیں نواز شریف کی واپسی سے متعلق کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر قانون اپنا راستہ اختار کرے گا ممکنہ گرفتاری اور جیل بھیجنے کے بارے میں وزارت قانون سے رائے مانگی ہے سزا یافتہ شخص کو عدالتوں نے اجازت دی تھی اگزیکٹیو نے نہیں کابلین کے تحت دیکھا جائے تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے پاکستان واپس پہنچ کر اس حوالے سے اجلاس طلب کیا جائے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میچ کے دوران بادنو کیننگز بارش کے باعث میچ روک دیا گیا 18 اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر پاکستان نے ایسیرنس بنا لی عبداللہ شفیق شادہ اور امام الحق ایک رند بنا کر پاولین لوٹ گئے بابر آزم اور ازوان کریس پر معجود کیویس ٹیم کے میٹ ہنگری اور میچل نے ایک ایک وکٹ لی ملتان میں ایف آئی اے کی کاروائی بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب جانے والی فیملی کو آف لوڈز کر دیا گیا سولہ مسافر اور ایک بچہ عمرہ ویزے پر سفر کرنا چاہتے تھے امیگریشن کے دوران بھیک مانگنے کے لیے جانے کا انکشاف ہوا ایف آئی اے کے مطابق بھیکاری فیملی نے انکشاف کیا کہ انہیں ایک ایجنٹ نے ویزے دیئے تھے بھیک میں ملنے والی آدھی رقم ایجنٹ کو دینا تھی اشعب چشن کی وباکپ پہلاو تیز پنجاب میں گزشتہ روز پندرہ ہزار سے زائد مریض ریپورٹ مجموعی تعداد تین لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو گئی میک میں موسمیات کی ریپورٹ کے مطابق لاہور میں مریضوں کی تعداد بائیس ہزار چاسو کیاسی ہو گئی تب سے زیادہ مریض بھاولپور میں چوہتر ہزار تین سو چوتہ ریپورٹ فیصلہ بعد میں انتیس ہزار ملتان میں پندرہ ہزار راولپنڈی میں آٹھ ہزار سے زائد مریض ہیں نیک میں سید کے مطابق اشعب چشم کا مرض آٹھ سے دس دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے چہری آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں تیز دوپ دھویں اور گرد و غوار سے آنکھوں کو بچائیں متاثرہ شخص کے کپڑے، تولیے اور چشمہ استعمال کرنے سے گریز کریں آشکانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشنے ایدے ملاد النبی پر بڑھ چڑھ کر حصہ زفربال کے تاجر نے سو من اوٹ کا گوشت تیار کر لیا لنگر میں کورما، سٹیم روز، پلاو، میٹھے میں متنجن شامل لنگر کی تقسیم کا سرسلہ سارا دن جاری رہے گا گجرہ والا میں سو من کھیر کی تیاری، ستر من دود، دس من کھوئے، پانچ من میواجات، دس من چاول اور پانچ من چینی کا استعمال اہلِ علاقہ میں تقسیم کا عمل جاری ہے بینک میں بھی رکم محفوظ نہ نہیں بھارت میں بینک کے لوکر میں پڑے اٹھارہ لاکھ روپے دیمت چاٹ گئی بینک کے عملے نے لوکر کی مالکین کو تصدیقی عمل کے لیے بلایا لوکر کھولتے ہی ریزہ ریزہ نوٹ نظر آئے ساتون اور بینک کا عملہ تر پکڑ کر بیٹھ گیا آنگزو ایشن گیمز میں پاکستان نے پہلا میڈل اپنے نام کر لیا کشمالہ طلط کا شفٹنگ میں پاکستان کے لیے کانسی ختم تھا سویمنگ میں قومی کھلاڑیوں کا فلاپ شو ومنز باکسنگ پری کورٹر فائنل میں فاطمہ زہرہ ہار گئی میڈلز ٹیبل پر چین کی ٹاپ پوزیشن برقرار موسیقی